ہاں جی تو اب دو تین طرح کی باتیں ہوں گی پیکٹس میچ ہے سی جیس مطلب لو کوئی کہہ گا نہیں پیکٹس میچ ہے بھائی جو یہاں ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے کوئی یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے ون آف ڈے تھا بیٹنگ کا باولنگ کا رزوان بابر ٹھیک ٹھیک ہن کا کھلنا چاہیے تھا نہیں کھلنا چاہیے تھا بہت آپ لوگ کی رائے کہ میں آپ لوگاں سننا چاہتا ہوں اپنی اسپرٹو بینوں تو میں دے ہی دوں گا دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمومی طور پر پیکٹس میچ پیکٹس میچ ہی ہوتا ہے لیکن دونٹ فرگیٹ کہ پیکٹس میچ آپ کے آنے والے میچز کے لیے آپ کو تیار بھی کر رہا ہوتا ہے بتاتا ہے کہ آپ کس فریم و مائنڈ میں جائیں گے تو ای ٹھیک اچھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو تھوڑا سا آئی آپنر ہو جائے آپ کو ویک اپ کال مل جائے بیٹنگ اتنی بری نہیں ہوئی بایت بابے کی اتنی اچھی بھی نہیں تھی پاور پلے اچھا تھا گینڈ میڈ آرڈر کلیس رزوان بابر کا کھیلنا گینڈ وہاں نہیں ریسٹ کیا جہا کرنا چاہیے تھا اور جہاں خاص طور پر انگلنڈ والے پیکٹس میچ میں تو میرے خیال میں بنتا تھا ان کا کھیلنا کسی ایک کا چونکہ آورال پرفارم پس آپ کو لفٹ کرتی ہے کوئی یہ تو نہیں کہہ ساتا نا کہ آپ پیکٹس میچ میں ہارے ہیں تو آپ کا کانفرنس جو ہے نا وہ گر جائے گا یا جیتے ہیں تو پھر بھی گر جائے گا جیت جیتی ہی ہوتی ہے میرے بھائی تو یہ یاد رکھئے جیت کو آپ سیلیبریٹی کرتے ہیں اور آپ اس کو کوادریٹیو لیتے ہیں تو پھر ہار میں بھی کچھ نہ کچھ لیں کہ چلیے آئی تینک اتنا نیگٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہماری ٹیم آئی تینک بہتر ہے اس سے بہتر کھیل سکتی ہے don't forget انگلینڈ دنیا کی بہتر تینٹی میں ہم صرف پاکستان کو نہیں ہی آسٹریلیا کو بھی ہرا ہے but i really hope کہ اگلے میچ میں ہم مزید بہتر پلانس ہیں چونکہ ایک چیز مجھے ضرور لگ رہی ہے کہ آپ کے جو بولرز ہیں میں ان میچز کو دیکھ رہا ہوں جہاں پہ افسیٹ ہوں جیسے آج سکوٹلینڈ نے ویسٹنڈیس کو رایا سیلنکا کو نبیبیا نہ ہرا دیا کوئی بہت بڑے نام ہے ہی نہیں نبیبیا اور سکوٹلینڈ کے دو دو بولر کے نام بھی ک پلان کیسے ہیں آپ کے ایکزیکیوٹ کیا کیا ہے کیونکہ میرے کیان میں آسٹریلیا ہو یا کہاں کہیں بھی ٹی ٹونٹی پہ گٹ ہو اب آپ کو بہتر بیٹس میں کو ریڈ کر کے اکارڈنگلی اس کو کاؤنٹر کرنا ہے اب تیز پیس بالنگ وغیرہ چلتی ہے بڑا شاید ہر وقت نہیں چلے گی کہ بہت زیادہ تینچن بھی نہیں لیکن بہت زیادہ ہلکا بھی نہیں ہونا ہے اور اگلے میچ میں اپنا کو تھوڑا ٹائٹ کر کے آئیں تاکہ بڑے میچ انڈیا اولے سے پہلے آپ اچھے فریموں مائنڈ میں ہو اس کو مزید ڈسکس کریں گے لیٹر آن